الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ دعوت اسلامی کے اشارتی ادارے مکتبت المدینہ کا مطبوع بتیس صفحات پر مشتمل رسالہ ایک سو ایک مدنی پھول کے صفحہ نمبر ایک پر درود پاک کی فضیلت نکل کی گئی ہے رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم رسول محتشم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تین شخص اللہ عز و جل کے سائے میں ہوں گے عرش کی گئی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے ارشاد فرمایا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے میری سنت کو زندہ کرنے والا مجھ پر کسر سے درو شریف پڑھنے والا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم مچھے مچھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلہ سب سے بڑا دشمن میں حاضر ہیں آج کے سلسلہ میں ہم شیطان کی انبیاء اکرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ شیطان لڑین نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اکرام کی بارگاہوں میں حاضری دی اس موقع پر شیطان لڑین کا انداز کیا رہا مچھے مچھے سامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ عز و جل کی مخلوقات میں سے سب سے افضل انبیاء اکرام علیہ السلام ہے اور انبیاء اکرام علیہ السلام میں ہمارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں شیطان لڑین نے انسان تو انسان انبیاء اکرام علیہ السلام پر بھی اپنے وار کرنے کی کوشش کی لیکن یہ زلیل و رسوا ہی ہوا چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاکیزہ کلام قرآن پاک میں پارہ سترہ سورة الحج کی آیت نمبر باون میں شیطان کی انبیاء اکرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری اور اس موقع پر کیے جانے والے وار کے متعلق آگاہی فراہم کر رہا ہے ترجمہ کمزل ایمان اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے سب پر کبھی یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا تو مٹا دیتا ہے اللہ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو پھر اللہ اپنی آیتیں پکی گر دیتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے تفسیر نور العرفان میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان صفحہ چار سو چھے پر نقل فرماتے ہیں کہ جب سورہ ون نجم نازل ہوئی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام میں اس کی تلاوت فرمائی بہت ٹھہر ٹھہر کر تاکہ لوگ غور سے سن سکیں پھر جب وَمَنَاتَ السَّالِسَتَ الْأُخْرَى فرما کر ٹھہرے تو شیطان نے مشرقین کے کان میں کہہ دیا تَلَكَ الْغَرَانِقَ الْعُلَى وَإِنَّا شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْجَا یعنی یہ بت اونچی شان والے ہیں ان کی شفاعت کی امید ہے کفار غلطی سے سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو بہت خوش ہو کر سجدہ شکر میں گر گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے بتوں کی تعریف کی تب یہ آیت کریمہ اتری مچھے مچھے سلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین شیطان کا کام برائی پھیلانا اور انسان کو نیکی سے روکنا ہے یہ مردود و لعین اس سلسلے میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی خدمتوں میں بھی حاضری دے چکا ہے شیطان اللعین نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی بارگاہ میں کس طرح حاضری دی کس نبی علیہ السلام سے کس موقع پر کس طرح ملاقات کی اور اس ملاقات کے دوران اس نے ان نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا گفتگو کی اور وہ نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اس کے مکروف ریف سے کس طرح محفوظ رہے آئیے مدنی چینل کے ناظرین انتہائی اہم معلوماتی اور دلچسپ بیان سننے کی سعادت حاصل کیجئے انشاء اللہ زوجل اس بیان میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے ملفوظات انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرف سے شیطان سے بچنے کے مدنی پھول ہم انشاء اللہ زوجل سننے کی سعادت حاصل کریں گے سلو وللحبیب صل اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ سبارک و تعالی نے جب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام اور حضرت حووہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو فرمایا کہ جاؤ تم دونوں جنت میں رہو اور جنت میں جہاں چاہو اور جو چاہو وہ کھاؤ لیکن اس ایک درخت کے نزدیک بھی نہ جانا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جنت میں تشریف لے گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا کر دیا کہ یہ درخت جس کے پاس بھی جانے سے ہمیں روکا گیا ہے تاکہ ہم فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے بے نیاز نہ ہو جائیں شیطان نے پھر قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تم دونوں کا خیرخواہ ہوں آپ اس درخت سے کچھ کھا لیں کچھ نہیں ہوتا حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے مو سے اللہ تعالی کی قسم سن کر یقین کر لیا کہ یہ ہمارا خیرخواہی ہے آپ کو گمان بھی نہ تھا کہ کوئی اللہ تعالی کی قسم کھا کر بھی جھوٹ بول سکتا ہے اس لیے آپ علیہ السلام میں اس کی بات کا اعتبار کر لیا اور اس درخت سے کچھ کھا لیا کھاتے ہی حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حووہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے بدن سے جنتی لباس اتر گیا اور ان میں ایک دوسرے سے اپنا جسم چھپا نہ رہ سگا اور پھر وہ اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس درخت سے منعا نہ کیا تھا اور یہ نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حووہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں عرض کرنے لگے اے رب ہمارے ہم نے اپنے ساتھ برا کیا اب اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بکشا تو ہم نقصان اٹھائیں گے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے ان الفاظ میں دعا فرمائی جسے تفسیر خضائن العرفان میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیہ رحمت الحنان نے نقل فرمایا ہے اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدکا و کرامتہ علیکا ان تغفر لی خطیعتی اے اللہ میں تجھ سے تیرے بندہ خاص محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاہو مرتبت کی تو فعل میں اور اس کی کرامت کے صدقہ میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے مغفرت چاہتا ہوں یہ دعا کرنی تھی کہ اللہ تعالی نے ان کی مغفرت فرما دی اور شیطان خائف و خاسر رہ گیا اللہ اکبر میٹھے میٹھے سامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ملحظہ فرمایا کہ شیطان لئین نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوار رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خیرخواہ ہونا ثابت کیا اور خیرخواہ بن کر کس طرح انہیں لگزش میں مبتلا کر دیا میٹھے میٹھے سامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین یہاں ہمیں یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ شیطان جب انسان کو گناہ کروانا چاہتا ہے انبیاء اکرام چونکہ گناہوں سے محفوظ ہیں جب انسان سے گناہ سرزد کروانا چاہتا ہے تو بعض وقت اس گناہ کو آراستہ و پیراستہ کر کے پیش کرتا ہے اور اس کے لئے اسے جھوٹی قسم کھانی پڑے تو جھوٹی قسم کھانے سے بھی دریگ نہیں کرتا لہذا مدنی چینل کے ناظرین یہ شیطان کا وہ خطرناک وار ہے کہ جو یہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر بھی کر گزرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے شیطان کے ہر طرح کے مکروف ریو سے محفوظ فرما دیئے گئے ہیں لہذا مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ شیطان جب بھی ہمیں کسی طرح کے گناہوں میں مبتلا کرنے کے لئے اس گناہ کی لذت ہمارے دل میں پیدا کرے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدویر سے ڈرتے ہوئے اس گناہ سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے اس کی رحمت اور اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی تو پتہ چلا کہ جب بھی ہم اپنے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی